اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں علو مطر گازر کی بہت ہی مزدار سی کھلی کھلی اور چٹ پٹی بھونی بھونی سی یہ سبزی بہت ہی سیمپل طریقے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اتنی مزدار بنے گی ونٹر سیزن میں اس ریسپی کو ٹرائی نہیں کر رہا تو پھر کیا کر رہا تو چلیے سٹارٹ کر دیں دیکھتے ہیں میں نے یہ کیسے تیار کیا ہے مزدار سی ریسپی تو میں نے کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر ایک بڑے چمچ کے قریب سرسو کا آئل شامل کر دیا ہے ہاتھے چمچ زیرہ شامل کر دوں گی اور ایک بوٹی لسن کی جو ہوتی ہے ایک گاٹ اس کو باریک چوب کر کے سب سے پہلے ان دونوں چیزوں کو میں شامل کر دوں گی ان کا ٹیسٹ اور فلیور آئل کے اندر اچھے سے آ جائے اس کے بعد میں نے یہ تین سو گرام کے قریب آلوتیں جنہیں میں نے کیوک کی شیپ میں کٹ لیا ہے اور ان کو لسن اور زیرے کے ساتھ ہی فرائی کروں گی ہلکا گولڈن ہونے تک میں نے آلو کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی پیاز کو باریک چوب کر کے شامل کروں گی پیاز ہم پہلے بھی شامل کر سکتے تھے لیکن نہیں اس سے ٹیسٹ الگ ہو جاتا ہے اگر ہم اس طریقے سے بنائیں گے نا پیاز کو آلو کے ساتھ فرائی کریں گے بعد میں تو ایک الگ سا جوسی سا ایک دم سوفنیس سا ٹیسٹ آئے گا بہت الگ سا ٹیسٹ آئے گا ایک دائیسو گرام کے قریب مطر تھے فرش مطر ہیں تو میں نے ان کو شامل کر دیا ہے اب ان کو بھی تھوڑا سا میں چلا دوں گی اس کے بعد میں یہ آدھا کلو کے قریب میں اس کے اندر گاجر شامل کروں گی تو گاجروں کو میں نے اچھے سے چھل لیا تھا اور گول گول شیف میں کاٹ لیا تھا اور گھولیا تھا آپ چاہیں تو چوکو شیف میں بھی کار سکتے گاجروں کو جیسی شیف آپ کو پسند دو جنگا شیف ملا کر میں کسی سے مکس کروں گی ایک سے دو منٹ تک اچھے سے فرائی کروں گی اس کے بعد میں میں نے پاس اچھے ہری میرے چیم بیچ میں سے سلیٹ کر گے مگر بیچ میں سے چیر کے آپ ان کو بھی شامل کر دوں گی اور ان کو بھی اچھے سے مکس کروں گی ایک سے دو منٹ تلاتے ہوئے ابھی تک ہم نے نہ لیٹ لگائی ہے نا ہی پانی کو شامل کر رہا ہا کچھ شامل کر رہا ہے ہائی فلch پر کریں گی یہ سارے کام جس سے کہ ہماری سبزی اچھا سے فرائی ہو جائے گی ٹیسٹ فلیور بہت بڑھ چڑھ کے آتا ہے تو یہ چار مینے لیے ٹاماتر میڈیم سائز کے ان کو سلائسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کو میں شامل کر دوں گی اس کے اندر اور جیسے ہی ٹاماتر جاتے ہیں ہم نے شامل کرنا ہوتا ہے اس میں نمک تو ایک چمچ کے قریب نمک شامل کروں گی ایک چمچ پسی لالویچ پاورڈر شامل کروں گی اور آدھا چمچ میں اس کے اندر ہلڈی پاورڈر شامل کروں گی تو یہ پاورڈر مسال لے جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی پاورڈر مسالہ نہیں جائیں گے بلکل سمپل طریقے سے بہت ہلکا سا ہے یہ آپ اسے لنچ میں یا ڈینر میں جب چاہیں بنا سکتے ہیں اب ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کر دوں گی سبزی کے اندر اور پانی کوئی شامل لے کر رہے ہیں کیونکہ ویجز کا خود کا پانی ہوتا ہے اب اسے میں کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دوں گی بلکل چھونا نہیں ہے بلکل دیکھنا نہیں ہے آپ دیکھئے گا آپ ویجز خود اپنا پانی میں اپنے موشٹر میں وہ خود کوک ہو جاتی ہے تو آپ دیکھئے دس منٹ بعد میں نے اسے ڈھککن کو کھولا ہے تو یہ کافی اچھی ہے کافی حد تک میں نے سبزی پک چکی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں لڑتے بلڑتے ایک آلو بھی چک کر آتی ہوں یہ دیکھیں پرفیکٹلی کوک ہے ہماری آلو گل چکا ہے اچھا سے تو اب ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا سے اسے گاللیش کریں گے اور آدھا چمچ کے کریب گرم مسالہ پاورے شامل کریں گے بس اب ہماری سبزی ایک دم ریڈی ٹو سرڈ ہے اب اسے ہم سرڈ کریں گے گرم گرم اپنی من پسند روٹی کے ساتھ کھائیں پرانٹھوں کے ساتھ کھائیں یہ چابلوں سے بھی بہت عزیز لگتی ہے تو اب اسے میں اس کی پلیٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھئے کتنا پیارا لکھ آیا ایک دم فائنل لکھ اور ٹیسٹ میں ایک دم لا جواب تھی بلکل کم مسالہ تھا آپ نے دیکھا نا اب اس کو میں دیسی ہی کے ساتھ سرڈ کروں گی تھوڑا سا تو بہت ہی مزا آتا ہے بہت چٹ پٹی سے حضائے کے دار بنتی ہے تو اس ونٹر سیزے میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اگر ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے فین بھی فرمی شیئر کرنا بھولیے گئے کو اور نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حضیر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ